عزرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایک شخص نے ایک خوبصورت پرندہ خریدا وہ جب چہ چاہتا تو نیایت دل فریب اور خوش مزاج آواز سے وہ شخص بہت مسرور ہوتا گویا اس پرندے کی آواز بہت ہی سوریلی اور پیاری تھی ایک دن اچانک اس پنجرے کے پاس اسی کے جیسا ایک اور پرندہ آیا اور اپنی زبان میں کچھ باتیں کی اور چلا گیا پنجرے میں موجود پرندہ بلکل خاموش ہو گیا گویا ایسا ہو گیا جیسے وہ گنگا پرندہ ہے اس کے مالک نے دو تین دن انتظار کیا مگر پرندہ بلکل خاموش وہ شخص عزرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں اس پرندے کو پنجرے سمیت لایا اور شکایت کی کہ یہ بہت مہنگا پرندہ خریدا تھا اس کی آواز مجھے مسرور کرتی تھی مگر اب نہ جانی کیا ہوا کہ بولتا ہی نہیں عزرت سلیمان علیہ السلام نے اس پرندے سے پوچھا کیا وجہ ہے جو تم خاموش ہو گئے ہو وہ پرندہ عرض گزار ہوا اے اللہ کے برحق نبی یہ شخص سمجھتا ہے میں خوش ہو کر چہ چاہتا ہوں مگر حقیقت یہ ہے کہ میں دیگر آزاد پرندوں کو دیکھ کر روتا ہوں کہ اے کاش میں بھی آزاد ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا مگر یہ میری زبان نہیں سمجھتا تو یہ خیال کرتا ہے کہ جیسے میں بہت خوشی سے گنگنا رہا ہوں پھر ایک دن میرا ایک ہم جن سے میرے پاس آیا اور کہا کہ یہ شخص تیری زبان نہیں سمجھتا بلکہ سمجھتا ہے کہ تو بہت سوریلی آواز کے ساتھ خوشی خوشی چہچا رہا ہے اگر تم اس کی قید سے آزاد ہونا چاہتے ہو تو رونا چھوڑ دو بولنا فریاد کرنا بھی چھوڑ دو کہ اس پر تمہارے الفاظ اثر ہی نہیں کرتے کیونکہ یہ تمہارے درد کو سمجھ ہی نہیں سکتا بس پھر کیا تھا میں تب سے خموش ہو کر سبر کر رہا ہوں عزرت سلیمان علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ پنجرہ کھول دو اور اس کو آزاد کر دو کیونکہ اب یہ پنجرے میں کبھی نہیں بولے گا اس شخص نے کہا اگر اب یہ خموش ہی رہا تو بلا وجہ اس کو رکھ کر میں کیا کروں گا لہذا اس نے سلیمان علیہ السلام کے عکم کی اتباہ کرتے ہوئے پنجرہ کھول دیا وہ پرندہ فوراں اڑ کر درخت کی شاک پر بیٹھا اور اس شخص کو دیکھ کر کچھ چہچا کر اڑ گیا اس شخص نے عزرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کی کہ یہ کیا کہہ کر گیا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے کہا کہ اگر تو بھی اپنے گموں اور مسائب سے آزاد ہونا چاہتا ہے تو خموش ہو جا اور سبر کر کسی سے کچھ شکایت نہ کر تجھے بھی ایک دن ان سارے غموں سے نجات مل جائے گی جو تُو لوگوں کو سناتا رہتا ہے مگر وہ بے اس لوگ تیری زبان جانتے ہوئے بھی تیری بات نہیں سنتے مگر وہ بے اس لوگوں کو سناتا ہے مگر وہ بے اس لوگوں کو سناتا ہے ہی گیا جاраф اس لوگوں کا pasó یہ بھی وقت اس کو ACTU